باہر رحمان الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے پہلے ہم نے مولانا روم کا سلسلہ تھا وہ کیا تھا مسلمی رومی سے اس کے بعد ہم نے پھر شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تھا وہ کیا ماشاء اللہ اس کے بائی سیشن ہم نے کی ہے اس کے بعد اب ایک تیسرا سلسلہ ہے جو ہم کریں گے اسی نحج اسی دگر پہ ہیں تو حضرت لوکوان رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے حکیم لوکوان کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ زیادہ ان کے بارے میں روایات یا حقائق نہیں ملتے تو ان کے بارے میں کامرام آزم سودھروی صاحب ہیں انہوں نے اطالف کیے ہیں سارے کمپائل کیے ہیں تو ان کی حقائت سے اور ان کی ساری فگر سے ہم لیں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں سے ساری کمپائلیشن کی ہے تو سب سے پہلے تو ایک حکیم لوکوان کے بارے میں ہے کہ ان کو حکمت عطا کی لوکوان کو حکمت عطا کی تو اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حکمت کے پیشے سے وابستہ تھے اب آتے ہیں ان کی حقیقی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں کامران صاحب کہ ان کی حقیقی زندگی کے بارے میں بہت سی روایت ملتی ہیں مگر بہت سی چیزیں مخفی ہیں جو ثابت نہیں ہیں مگر کچھ تحقیق کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ نو سو اسی قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے اور آٹھ سو اسی قبل مسیح میں فوت ہوئے ہیں یعنی ایک سو سال ان کی عمر تھی اور ہم اثر ہیں دور ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا دور ہے اور ان کے دور میں حکیم لوکوان کا دور رہا ہے تو اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سیاہ تھے یعنی رنگ کے کالے تھے اور پیشہ ان کا مویشی رہا ہے اور اس کے بعد بہت چھوٹے چھوٹے اور کام رہے ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہ غلام تھے سیاہ تھے اور مویشی بانی کرتے تھے بکریاں چراتے تھے اس کے بعد کچھ ریایتیں ملتی ہیں کہ وہ غلامی کے بعد باشا بنے تھے اس کے بعد پھر ان کی زیادہ زندگی نہیں ملتی ان کے اولاد کے بارے میں صرف ایک بیٹے کے بارے ملتا ہے جن کو انہوں نے قرآن شریف میں آیت ہے کہ نصیحت کی ہے باقی چیزیں اتنی زیادہ نہیں ملتی اب آتے حکمت سے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی تھے مگر حکمت کے آلہ درجے پر تھے نبی کی کوئی بھی اصلاح یا شاہدی ایسی نہیں ملتی کہ وہ نبی تھے تو حکیم لکمان کے بارے میں ایک روایت منصوب کرتے ہیں کامران آزم صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکیم لکمان بیٹے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا انہوں نے کہا کہ تم غلام ہو اس نے کہا جیہا میں غلام ہوں اور تم سیاہ بھی ہو اس نے کہا میں سیاہ بھی ہوں اور بکریاں چراتے ہو اس نے کہا جیہا میں بکریاں چراتا ہوں تو حکیم لکمان سمجھ گئے کہ وہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اس نے کہا کہ اتنے سوالہ جو مجھ سے پوچھتے ہو تو بتاؤ آخر کیا بات ہے تو اس شخص نے کہا کہ تم گلام بھی ہو بکریاں بھی چراتے ہو سیاہ بھی ہو یعنی اتنی عزت بھی نہیں ہے مگر کیا وجہ ہے کہ تمہارے دربار کہیں یا تمہاری محفل میں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور تمہیں دور دور سے لوگ سننے آتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے تو حکیم لکمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چند چیزیں اپنی زندگی میں اپناو تو تمہاری صحبت میں بھی اتنے ہی لوگ آئیں گے جتنی میری صحبت میں آتے ہیں اب وہ کونسی چیزیں ہیں کہا کہ حرام چیزوں کے لئے آنکھیں بند کر دو اور خراد بےہودہ چیزوں کے لئے اپنی زبان بند کر دو مہمان کی عزت کرو اور بے فائدہ چیزوں کے پیچھے مت دوڑو اور حلال خواہو حرام چیزوں کے پیچھے مت آؤ یہ چند نصیتیں تھی جو حکیم لکمان نے کہا کہ عام روایتی چیزیں ہیں ان کو اپناو گے تو تمہاری صحبت بھی اتنی عزیز ہو جائے گی لوگوں کو جتنی کی میری صحبت عزیز ہے اب ایک حکایت کی طرف چلتے ہیں کہ مولانا روم نے کچھ کافی حکایتیں دی ہیں لکھی ہیں ان سے ایک حکایت ہم کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حکیم لکمان مدرسے میں پڑھ رہے تھے بہت چھوٹے تھے سات آٹھ سال کی عمر تھی ان کی تو ان کے چند اور ساتھی بھی تھے تو ایک باغما آیا مدرسے کے ممتحن سے کہا کہ میں کہیں کام سے جا رہا ہوں کچھ لڑکے مجھے چاہیے جو میرے باغ کی حفاظت کریں اب پانچ دوسری لڑکے ایک حکیم لکمان سات آٹھ سال کی عمر اور سب ان کو بھیجا کے جاؤ باغ کی باغمانی رخوالی کرو اب کہتے ہیں کہ چند گھنٹے ہی بمشکل گزرے تھے کہ باغ اتنا پھلوں سے ہرہ بھرہ تھا لڑکوں کے مدرسے کے طالبوں کی نیت خراب ہو گئی کہ ہم پھل کھائیں تو سیپ کے درخت تھے وہاں سے سیپ توڑے ہیں اور ان لوگوں نے کھائے ہیں مگر حکیم لکمان کی حکمت اور ویجن اتنا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ امانت کے طور پر باغ مجھے حوالے کیا گیا ہے ہمیں اور ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے اب چونکہ وہاں افراد یا لوگ یا طالب زیادہ تھے تو پانچ لڑکوں نے سیپ درختوں سے توڑ کر کھا لیے حکیم لکمان نے نہیں کھائے اب جیسے ہی باغ ماں آیا تو انہوں نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور اندیشہ ہوا کہ یہاں کچھ پھل کھائے گئے ہیں اب جیسے ہی طالب واپس گئے ہیں تو اس باغ ماں نے آکے شکایت کی ہے کہ آپ کے طالب المو نے میرے باغ کے پھل کھا لیے ہیں اب چونکہ اس طرف پانچ طالب علم تھے اس طرف حکیم لکمان رحمت اللہ لے اکیلے تھے تو ان کی گواہی مضبوط ہو گئی ان سب نے کہا کہ پھل جو ہے اس نے حکیم لکمان نے کھائے ہیں مضبوط تھی ایک طرف پانچ لڑکے اور ایک طرف ایک اکیلہ لڑکا اب حکیم لکمان کی بچمن میں یہ حکمت دیکھئے اب ان کا ویجن دیکھئے انہوں نے کہا کہ میں اپنے سر الزام لینے کو قبول کروں گا مگر ایک شرط ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں تو اس مدر سے کہ ممتحن نے کہا کیا چیز ہے اس نے کہا کہ ایک ایک گلاس ایک ایک پیالہ گرم پانی کا پیا جائے ہم سب پییں گے اور ایک کلومیٹر کی دوڑ لگائیں گے اس کے بعد بھی اگر کچھ ثابت نہ ہوا تو میں جو چور کی سزا وہ چور کی سزا تو اب کہتے ہیں کہ گرم پانی پینے کے بعد آدھا کلومیٹر بمشکل چھے طالب علم حکیم لکمان ان کے ساتھ تھے دوڑے ہیں کہ وومٹنگ ہو گئی کیونکہ خالی پیٹ اور گرم پانی سے دوڑا جائے تو الٹی آ جاتی ہے اب جیسے وومٹنگ ہو گئی تو پانچ طالب جنہوں نے سیب کھائے تھے وہ نکل کر باہر آ گئے اور حکیم لکمان نے جو وومٹنگ کی تھی الٹی کی اس سے سیب نہیں ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہیں ظاہر ہو گیا کہ سیب کس نے کھائے تھے کس نے چوری کیے تھے اور کس نے نہیں کیے تھے تو حکیم لکمان کی بچپن سے اتنی حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی حکمت عطا فرمائی تھی کہ بچپن سے ان کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آ جاتے تھے مزید بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ